اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹو میرے چینل فرنس آج میں آپ کو ایک ریویو دینا چاہ رہی تھی ساڑی کا یہ میری ساڑی ہے اور میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ میں پلین ساڑی لیتی ہوں ٹھیک ہے اور بلاوز میرا فینسی ہوتا ہے تو آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کا بلاوز اور کنٹراسٹ کس طرح کرتے ہیں اکثر لوگ فینسی جو ہے دونوں چیزیں فینسی بناتے ہیں یہ دیکھیں اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ ایک فینسی کپڑا میں نے لیا تھا جالی کا نیچے میں نے ایکسٹرا پھر اس کے ساتھ کپڑا لیا شمیس کے لیے سلپ کے لیے اور اس کے میں نے فٹنگ والے بازو بنائے ہیں اور اس کا جو گلہ ہے وہ بورٹ گلہ ہے بہت کھلا نہیں ہے کیونکہ یہ جالی کا تو بہت پیارا لگتا ہے دو پلیٹس لگائی گئی ہیں ہم آپ کو بتانے والے ہیں جلدی کہ آپ کس طرح بلاوز بنا سکتے ہیں گھر پہ اور بہت ایسی اس کی سٹیچنگ ہوتی ہے جب کٹنگ بہت ایسی ہوتی ہے تو بہت ایزی میں آپ کو بتاؤں گی اس میں تین قسم کی پلیٹس ڈالی جاتے ہیں میں آپ کو دکھا کر کے دکھاتا bi Ja UE x 2 پہلے تو میں آپ اس کے سلیوز دکھاتا ہوں گا دیکھیں کو ہے جالی کا لیتے ہیں آپ فل سلیوز بناتے ہیں تو بہت زیادہ پیاری لگتے ہیں وہ اور پھر آپ اس کے بیک پیارے جاتے ہو آپ کیodoom ق stronden، دیکھیں جمال، جو آپ روز بناتے ہیں اگر آپ کو زیادہ فٹنگ چاہیے یہاں آپ نے ٹو انچ کا فاصلہ رکھ کے دوسری طرف آپ نے اور جہاں آپ کی چیزٹ اوپر سے سٹارٹ ہوتی ہے وہاں پہ بھی دو انچ کی پلیٹ لگائی جاتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو فٹنگ چاہیے تو آپ اس کے مطابق جو ہے وہ پلیٹ لگا سکتے ہیں تو یہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے دیکھنے میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے اس کے ساتھ جو نیچے جو میں نے ساڑی بنائی ہے اس کا کنٹراسٹ بھی دکھا دیتی ہوں یہ گری کلر اور گری کلر کے ساتھ آپ کوئی سب بھی کنٹراسٹ کر سکتے ہیں جو کلر بہت پیارا لگے ویسے آج کل جو بلو کلر ہوتا ہے اس کی بہت زیادہ فیشن ہے تو میں نے بلو کلر کا کنٹراسٹ کیا میں آپ کو اپنی ساڑی بھی دکھا دیتی ہوں یہ بہت پسند کیا تھا لوگوں نے کپڑا اب اگر میجرمنٹ کی بات کی جائے تو ایک جو ہے یہ دیکھیں اوپر سے میں نے کافی بند گیا بلکل نیچے میں نے اس کی لگائی ہے میں نے بہت زیادہ فیٹنگ والا نہیں بنایا اسی طرح آپ کے مرضی ہوتی ہے کہ آپ زیپ کتنی رکھنا چاہتے ہیں چاہے تو آپ پوری رکھیں چاہے تو بالکل نیچے رکھیں چاہے تو آپ کمر سے سٹارٹ کریں چاہے چاہے سٹارٹ کریں چاہے اوپر سے تو اوپر سے آپ سٹچ کریں گے اور نیچے آپ زیپ لگا لیں گے اور زیپ کی نیچے پھر آپ نے چھوٹا سا بٹن یا ہک وغیرہ لگا لی نہیں ہے تاکہ ایزی لی آپ کی جو ہے وہ فٹنگ رہے تو فرنس اس کے ساتھ جو میں نے کنٹراسٹ کیا یہ کپڑا میں نے لیا ہے پشاور صدر سے اور یہ مجھے تقریبا ڈیٹ گس کا کپڑا مجھے ملا ہے تقریبا سیونٹین ہنڈڈ روپیز کا کیونکہ یہ فینسی ہے بہت خوبصورت ہے بہت لوگوں نے پوچھا تھا کہ یہ آپ نے کہاں سے لیا ہے تو آج میں ویڈیو پر ب ہوں تاکہ اگر آپ بھریدنا چاہتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت پیارا لگتا ہے اس کے ساتھ میں آپ کو کنٹراسٹ بھی بتا دیتی ہوں میں نے کیا کیا فرنس اب سے ضروری چیز یہ ہوتی ہے آپ کو کتنا کپڑا ساڑی کے لیے چاہیے ہوتا ہے آپ کو بلاوس کے لیے تقریبا 1.5 میٹر کا کپڑا لینا ہے اور ساڑی کے لیے آپ کو 7 میٹر کا کپڑا لینا ہے ٹھیک ہے تقریبا تین شیفون میں نے شیفون کا کپڑا لیا ہے کرنکل کا کپڑا آپ آپ لے سکتے ہیں آپ سلک لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ بنارسی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت سارے جو ہے وہ آپ کو میں ٹیٹوریلز آگے دکھاتی رہوں گی ساڑیوں کے بھی اور آپ کو ہم جلدی ساڑی بنانا بھی سکھانے والے ہیں اس لیے اگر آپ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ بہت جلدی ساڑی کا ٹیٹوریل بھی آنے والا ہے بلاوس کا ٹیٹوریل آپ کو ہماری نیکسٹ ویڈیو ہو اسی ٹوپک پہ ہے کہ آپ بلاوس ہے آپ کو ساڑی دیکھ سکتے ہیں ساڑی کے لیے آپ کو سیوین میٹرز کپڑا چاہیے اس کے علاوہ آپ کو ایکسٹرا کپڑا چاہیے جس سے آپ بورڈر بنایا ہے میں بلکڑا بنایا ہے لیکن بورڈر کو ایک لکڑ دینے کیلئے اور اس کو سٹینڈ کرنے کیلئے آپ کو تھوڑا سا کپڑا چاہیے ہوگا ہمیں اس کو ساڑے کے لیا ہے اس کو ہم نے اسٹیچ کیا ہے اس طرح اس کی شکل ہو جاتی ہے تو دوسری جو ساڑ ہے وہ ساری بلاوس کی ساڑ ہے اب اب یہاں آپ یہ ساری آپ کی کمر کو کبر کر لیتی ہے اور یہ پھر آپ کا اوپر بلاوز آجاتا ہے اس کو ایک راؤنڈ دیتے ہیں اور اپنا پلو جو ہے وہ اوپر لے جاتے ہیں آپ دیکھیں تقریبا ساتھ بیچ میں انہوں نے پلیٹے دالی مئی اور پھر جو لیفٹ سائٹ پہ پلیٹس ہیں وہ تقریباً تین ہے اور وہ بہت فاصلے سے ہیں پھر اوپر حک لگا دیا جاتا ہے اور جتنی آپ کی فٹنگ ہوتی ہے اتنا آپ وہ کر سکتے ہیں آپ اس کی فرنٹ سائٹ بھی دیکھ سکتے ہیں تو فرنٹس کلر کمبینیشن بہت میٹر کرتا ہے آپ کے ساڑی کو کیری کرنے کا سٹائل بہت میٹر کرتا ہے اور میجرمنٹس میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ آپ نے کتنی لے ہیں ساڑی جو ہوتی ہے وہ موسٹلی آپ کا جو ٹراؤزر ہوتا ہے اس سے لمبی ہوتی ہے اس کا ناب جو لیا جاتا ہے وہ موسٹلی لیا جاتا ہے آپ کی ویسٹ لائن دے جو آپ کا بیلی بٹن ہوتا ہے وہاں سے لیا جاتا ہے اس کا ناب ٹھیک ہے جہاں آپ کی جو ریبز ہیں وہ ختم ہوتی ہیں اس جگہ سے ہم اس کا ناب لیتے ہیں کیونکہ اگر آپ اس کے ساتھ ہیل پہنتے ہیں تو آپ کی ساڑی جو ہے وہ لمبی ہونی چاہیے تو وہ آپ کے پاؤں تک آتی ہے بلکل ٹھیک ہے تو یہ تقریباً آپ نے ریبز کی نیچے جو جگہ ہوتی ہے وہاں سے آپ اپنا ناب لیں گے اپنے پاؤں تک کا ٹھیک ہے ساتھ میں آپ ہیلز پہنے اور اس سے یہ ہے کہ وہ بہت پیاری لگے گی اور بلاوس کی جو لیندھ ہے وہ آپ اپنی مرضی کے مطابق رکھ سکتے ہیں کلر کمبینیشنز کا خیال رکھیں بہت پیاری ساڑی لگتی ہے اور آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ساڑی بھی اچھی لگی ہوگی میں آپ کو آگے اور بھی ریویوز دوں گی اور ہم آپ کو جلدی ساڑی بنانا بھی سکھائیں گے بچوں کے لیے بھی بنانا سکھائیں گے اگر آپ بچوں کی ساڑی بنانا چھاتے ہیں تو اس کی میجرمنٹ کیا ہوتی ہے وہ کیسے بنتی ہے وہ بھی سارا میں آپ کو داؤں گی آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی پسند آئیے تو لائک ضرور کیجئے گا تھینکیسو مچ پور وچنگ مائی ویڈیو اللہ آفیس